بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ زمیر اختر نکوی کی تتفین وادی حسین قبرستان میں کر دی گئی علامہ زمیر اختر کو آہو اور سسکیوں کے وادی حسین قبرستان میں سبردخواہ کر دیا گیا مذہب اسکالر اور ذاکر اہل بیت علامہ زمیر اختر نکوی چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں دل کا دورہ پڑھنے پر رات گئے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا ان کی نمازے جنازہ امام بارگاہ شہدائے کربلاہ انچولی میں ادا کی گئی جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمید عام لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی زمیر اختر نکوی بارتی شہر لکنو میں پیدا ہوئے تھے وہ خطیب کے ساتھ شائر بھی تھے انہوں نے شائری مرسیہ نگاری سمید درجن و کتابی بھی لکھی ہیں ان کو دفن کیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ ان کو جب دفن کر دیا گیا تھا تو ان کی قبر سے کچھ عجیب قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جن کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہوئے یہ خبریں سوشل میڈیا پر اور یہ فاہ سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پر زیر گردش ہیں کہ ان کی قبر سے کچھ عوازیں عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی عوام میں شدید خوف و حراس پیلا اس کی وجہ سے ان خبروں کی اب تک تو کوئی صداقت سامنے نہیں آئی ہیں اور یہ نیوز ابھی تک کنفرم نہیں ہیں مگر سوشل میڈیا پر یہ خبریں زیر گردش ہیں مگر سوشل میڈیا